بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبلے سپون ہم نمک ڈالیں گے اور دو ٹیبلے سپون کے قریب بھر کر ہم اس میں اگر لیسن کا پیس ڈال کے گلہ لیں گے گلانے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے گلہ ہوا ہوگا یہ بالکل سوفٹ ہو چکا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا اس کی گریوی تھوڑا سا پانی جو اس کو ہمیں رہنے دیں گے جو ہم بعد میں یوز کریں گے نیکس ٹیپ میں ہم تقریباً ایک ٹپ کے قریب ہم اس میں گھی لے لیں گے گھی کو چیدری سے ملٹ کر لیں گے اور دن اس کے بعد ہم اس میں جو پیاز ہے باری کٹیویں تقریباً دو بڑے پیاز ہیں اس کو باری کٹے ہوئے پیاز جو ہم اس کو ڈال کا اچھے سے براؤن کر لیں گے جب تک یہ براؤن ہو رہا ہے دوسری طرف ہم اپنی مرچے بھائی لکھیں اچار گوش پیٹ پیکٹ لیا ہے ہم نے اور اچار گوش پیٹ پیکٹ کو لینے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہاف آف ٹی سپون نمک ہے کریونڈر پاوڈر ہے لال مرچ ہے یہ ہم اس کنڈر ڈالیں گے تھوڑی سی ہلپی آپ کے پاس اپنے ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے گھول بنا لیں گھول آپ نے بانا نمیمبو ڈال سکتے ہیں نمیمبو نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور مطلب اگر آپ کے پاس یہ دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ بانی سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو لیمن میں کافی زیادہ جوس نہیں تھا تو اسی لیے تھوڑا سا اس میں سرکہ استعمال کرنا پڑا دن اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دن اس کے بعد آپ کھوڑا سا مزید سرکہ ایڈ کرنا چاہو تو وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ سرکہ اور جو آپ کے پاس لیمن ہے بہت اچھا پیسٹ دیتا ہے دن اس کے بعد پانی جو ہے وہ ڈال کر ہم اس کا اچھے سے پیسٹ کرنا گے اچھا جب تک کی پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تب تک ہم دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں کہ پیاز نرم ہو چکے ہیں دو بڑے جو ہے ٹماتر جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ٹماتر ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو نیکس کام جو آتا ہے وہ بھنائی کا کام آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھنتے وقت اس میں آپ نے اچار گوشت کا ایک پیکٹ ڈال دینا ایک ساشے ہے اس کے بعد نمک آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے کارڈنگ ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں لال مرچ بھی ڈالنے گے یا آپ سب آپ کے پاس انگریڈنٹس جو ہیں یا آپ کے پاس اپشنل ہیں ٹھیک ہے ہم چونکہ تیکھا زیادہ کھاتے ہیں تو ہم یہ ڈالیں گے اس کے بعد پارینڈر پاودر بھی ڈالیں گے اور کتیوی جو ہے لال مرچے جو ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے بھون لیا کہ جب تک اس کا جو ہے وہ تیل یا جو گھی ہے وہ اس گندر سے اچھے طریقے سے نہ نکل ہے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً مسالہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا اب اس کے بعد ہم ہاں ہاں میں جو اچھے سے گلائی ہو جو گوشت اب اب اس میں ڈالیں گے آپ نے یہ کوشش کرنی کہ گوشت جو آپ نے اس میں ہڈی ہو کیونکہ جو ہڈی کا گودہ ہوتا ہے وہ جو اس کڑاہی کو اچار گوشت بنانے میں بہت زیادہ جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوشت ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ٹرماتر پر سمجھئے ہیں یا آپ اس میں دہی بھی ڈال جاتے ہیں تو قریباً ایک کپ کے قریب ہم اس میں دہی ڈالیں گے تب تک جب تک اس کے اندر سے جو گھی یا جو تیل ہے جو وہ سیپرٹ نہ ہو جائے جس طرح سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ اس طرح سے کافی حد تک جو ہے یہ کوک ہو چکا ہے دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مرچیں آپ کے پاس ہم نے بھٹی تھی کافی زیادہ وہ ہم اس کو فرائے کر لیے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسالہ جو ہے اس کے اندر سے نکل سمتا ہے مرچوں کے اندر سے دوسری طرف ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مسالہ جو بلکل رڈی ہو چکا ہوا ہے مطلب کورما رڈی ہے اس کا اور اب ہم نے جو اچھے سے فرائی کیوی جو مرچیں تھیں جو ہم نے بھری نیتیا چاندگوش مسالے سے اب وہ ہم اس کے اندر بھری بھی مرچوں کو اس کے اندر لیے ڈالیں گے اب یہ تو وہ کچھ ہیں جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈال لیا باقی جو ہم وہ جب ہم سرف کریں گے اس ڈام پہ ہم رکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو کوئلے کا دھوان دے دیں گے ایک بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو بن رہی ہے اس کے بعد ہم لڈڈ رکھ کر اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کو ڈھک دیں گے ٹھیک ہے تب تک ڈھک دیں گے جب تک اس کو اچھے سے وہ نہ لگ جائے دیکھئے جی اب آپ کے پاس بلکل اچار گوشے فرائی ہو چکا ہوا ہے بہت ہی لزیز ہے ریسٹورنٹ سائل ہے بہت ہی ایزی سی ایک ریسپی ہے آپ اس ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومن بیکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اگر آپ میری نیکس ویڈیو میں کوئی اور چینجنگز دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نیو ریسپی آپ چاہتے ہیں تو کومن باکس میں ضرور بتائیے گا میری نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا